اس میں یہ تھا کہ بینزیر انکم سپورٹ بروگرام کو کچھ انیسٹیگیشن کی گئی تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس ساسے موجود تھے اس سلسلے میں میں یہ ایک زارش کروں گا کہ حکومتے وقت جو ہوتی یہ اس کی ذمہ داری ہے ہم لوگ تو سجیشن دے سکتے ہیں جو ایکسیپٹیبل ہو تو گورنمنٹ اسے قبول کر لے کے بجائے کہ ہم کسی کی اگو کو ہرٹ کریں اور اسے کہیں کہ یہ پانچ ازار سات ازار دس ازار آپ کو ہم نے ملت نہیں دینا ہے اور یہ ریگولر آپ کو ملتا رہے گا گورنمنٹ کی فانڈ سے اور آپ اس بیگ کے ساتھ زندہ رہیں گے نہیں ان کے لیے آپ سپورٹ دیں اس وقت تاکہ جو کہ بلکل کام کرنے کے قابل نہیں بلکہ اسی پیسے کو انڈسٹری کی صورت میں اسے ایک علاقے میں ایک صوبے کو منتخب کر لے دوہزار بیس آ رہا ہے اس میں ہم سوچ لیں کہ ہم نے سندھ کو سپورٹ کرنا ہے سندھ کے لیے مختلف ازلا میں ہم ایسی انڈسٹری بنا دیں جو ان لوگ رزگار کی صورت میں ملے اور ریسپیکٹیبل طریقے سے انہیں منتلی اپنی انکم جنریٹ کرنے کا موقع ملے جب وہ انکم جنریٹ کریں گے تو ان کے پاس ایک خودداری بھی ان کی جاگے گی اور وہ دوسروں کی مدد کے لیے پیش پیش ہوں گے اگر ہم انہیں ہمیشہ ایک بکاری کی صورت میں رکھیں گے مدد لینے والا ہی بنائیں گے وہ چاہے بینظیر مکن سپورٹ ہو رہو یا کوئی دوسرا دیکھا ہو یا کسی مخیر حضرات کی صورت میں ہم دیں جیسے کہ ہم ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جگہ جگہ لنگر لگے ہوئے لنگر لگانے والا اللہ پاک اس کی اس محنت کو قبول فرمائے اس کی اس کوشش کو قبول فرمائے مگر دیکھیں تو صحیح نا اس نے ایک ٹائم کا کھانا دے کے دوسرے دو دن کے لیے اس آدمی کو منتجر کر دیا وہ انتظار میں ہے کہ کب وہ آئے گا کھانا کھلانے والا میں کھانا کھلاؤں گا اس آدمی کو بے بس کر دیا مفلوز کر دیا وہ اپنی مینس سے پیسہ کمانے کی سوچ ہی نہیں رہا وہ سوچ رہا ہے کہ وہ آئیں گے شاہ صاحب وہ میرے لیے کھانا لگائیں گے میں بیٹھ کے کاؤں گا شیلٹر ہوم بن گیا بہت پیاری اچھی کوشش ہے اس ملک و قوم میں ریاست نے جو سوچا ہے مگر دیکھیں تو صحیح نا کہ آپ ایک فرد واحد کو شیلٹر دے رہے ہیں اس سے یہ بوچھا ہے کہ آپ نے فیملی کہا ہے کتنے لوگ آپ پر ڈپینڈڈڈ ہیں ان لوگوں کے پاس سایہ ہے یا نہیں ہے بجائے اس کے ہمیں اسی ایک آدمی کو سیلٹیٹ کریں اس کے خاندان کو جو نام مد نظر رکھیں اور اس کے لیے ایسا ریگولر سسٹم بنائیں کہ وہ سپورٹ کا باعث بن سکے اور ملک کے لیے قوم کے لیے وہ کام کر سکے انسان یہ سوچ جو واقعہ پیش آیا تھا اس والے سے کچھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیسے روک تھام ہو سکتے ہیں روک تھام یہی ہے کہ جیسے اس بسے کا آپ نے واقعہ بیان کیا ہے دان افورڈنگ ہے انہوں نے بچے کی پرورش کا ایک ایسی وے دیکھا کہ بچہ دین بھی سیکھ لے گا اس کی پرورش بھی ہو جائے گی کیونکہ والدین تو افورڈنگ نہیں ہے اگر دینی تعلیم ہی لینی ہے تو اسلام آباد میں ایک ایم سسٹم چل رہا ہے جس میں وہ تین سال میں قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں وہاں بچہ ڈے اینڈ نائٹ نہیں رہتا مارننگ پہ آیا اپنی ایڈوکیشن لی سکول تلیم لی مفلسی کو چھپا رہے ہیں بھوک کو چھپا رہے ہیں جو بچے ان کے سامنے بلک بلک مرتے ہیں موت بھوک کی وجہ سے ہو رہی وہ سایتی مدرسے میں چھوڑ دو یار جہاں پرورش پائے گا اور پھر دوسری چیز ہے کہ والدین اتنے سورسبل نہیں ہوتے کہ وہ مولانا صاحب سے آئے وزٹ کرے یا اگر بیس لوگ ہیں تو بیس لوگوں کا کوئی شیڈول نہیں بنا کہ ایک پیرنٹس آ جائے یہ پیرنٹس کل آئے تاکہ مولانا صاحب کو بھی پتا جلے کہ میرے زیرے کنٹرول تلیم پانے والوں کے والدین جاگ رہے ہیں اور وہ زندہ ہیں انہیں احساس ہے جب ہم نے چھوڑ دیا بچوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے کیا کیا زیادتی ہو رہی ہیں یہ تو منظر آم پہ نہیں آتی یہ تو یہ کیس ہے اگر تھوڑی سی اس پر سرچ کریں گے تو بہت کچھ ملے گا اور حضرت صاحب نے جو کچھ بھی کیا اگر یہ حقیقت پر مبنی ہے تو وہ تو ایک دین جاننے والے ہیں وہ تو جزا سزا سے واقف ہے کہ دنیا کا قانون تو شاید انہیں معاف کر دیں مگر اللہ کی گرفت سے تو نہیں بائی سکتے اور میری یہی اپیل ہے کہ والدین سے کہ جو بچوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے اتنے سرگرم ہیں وہ مہربانی فرما کے وہاں دا کرسائی بھی رکھیں اپنے بچوں کا چیک انڈ بیلس بھی دیکھیں کہ آیا وہ کون سی سرگرمیوں میں ہیں کون سی ایکٹیوٹیز میں ہیں استاد جو ہے اس کا کردار کیا ہے یہ بشمار چیزیں سننے میں مل رہی ہیں اور تکلیف ہوتی ہے بینگ مسلم کہ ہم دین کے نام پر سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ اس حضرت کے پاس اگر بچہ گیا تو دین کے تعلیم لینے گیا ہے تو کیا جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی وہ ساری زندگی دین کی پرچار کر سکے گا نہیں وہ تو دین کے مخالف ہو جائے گا انٹی ہو جائے گا اور یہیں سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کریم انہیں بھی حدیعت دے اور والدین کو بھی سوچ دے کہ اپنے بچوں کے لیے مکمل کیر کے لیے